ملک میں کرونا وائرس دم توڑنے لگا این سی او سی نے پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا چوبیس مئی سے تعلیمی ادارے آؤٹڈور ڈائننگ اور سیاحت کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا کاروبار اور دفتری اوقات پر آئیت پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں ہفتے اور اتوار کو بین اس صوبہ ٹرانسپورٹ بند رہے گی یکم جون سے کھولے جانے والے سیکٹرز کا جائزہ ستائیس مئی دولیا جائے گا اور اسی اعلی سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد محمد صاحب فہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ ہیں ممبر میریجنگ کمیٹی اور کراچی بینکٹ میریج ہال ایسوسییشن کے بہت شکریہ آپ کے وقت کا فہد صاحب جو این سی او سی کا اجلاس ہوا گزشتہ اس میں کیا فیصلی کیے گئے پہلے آپ خود ان فیصلوں کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیں مہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ نے ہمیں مدود کیا ہمیں چانس دیا کہ ہم اپنی بات کو آگے تک پہنچائیں دیکھیں این سی او سی کا کل کا جو اجلاس بہت میں بڑا ایک اچھا اقدام ہوئے کہ شادی ہالز کو انہوں نے یکم جون سے کھولنے کا اعلان کیا ہے اس میں جو ایس او پیز انہوں نے ہمیں پروائیڈ کرنی ہے اور ابھی جو انہوں نے انیشل بتایا اس میں یہ بتایا کہ ڈیرڑ سو لوگوں کی اجازت ہوگی انڈ سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ سیون جون کو دیویل ریویو تو سیون جون کو یہ ریویو کریں گے and till ففٹین جون پھر اس کا آگے کا لاحی عمل بتایا جائے گا ہمیں تو فاس اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ اچھا اقدام نہیں ہے جہاں ایک جانب بالکل ہی شادیوں پر پابندی آیت کر دی گئی تھی اور اس طرح کی گیترنگز نہیں ہونے دی جا رہی تھی تو اب کم از کم آپ لوگوں کو یہ مارجن دیا گیا ہے کہ آپ ایس او پیز کی خلاف پرزی نہ ہونے دیں اور ان سی او سی کی جانب سے جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل درامت کروائیں تاکہ آپ لوگوں کا بزنس اب چلتا رہے بالکل یہاں پر میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا جناب پرائم منسٹر آف پاکستان کا آسد عمر صاحب کا اور سندھ حکومت کا سعید غنی صاحب کا اور ناصر حسین شاہ صاحب کا انہوں نے پچھلی بار بھی جب لوگ ڈاؤن کے بعد ہمیں الاؤ کیا تھا تو سب سے پہلا انیشیٹیو ایک سندھ حکومت نے لیا تھا پورے پاکستان میں پہلے کراچی میں شادی ہالز کو کھولا گیا اس کے بعد پورے پاکستان میں کھولے گئے تو یہ ایک ان کا بہت اچھا ہے اور اچھا سٹیپ ہے اور اس سے ملکی معیشت کو ایک جو لیبر طبقہ ہے ہمارا اس کو بھی ایک چانس ملے گا کیونکہ تقریباً تقریباً پورے سندھ میں پانچ لاک کے قریب جو دھیاری دار طبقہ تھا یہ متاثر ہو رہا تھا تو یہ ایک بہت جارت اچھا اقدام ہے اور اس کو ہم سرہات ہیں اور ایس اوپیس کی جہاں تک بات ہے پہلے بھی ہم نے ایسربیس کو فولو کیا ہے اور اس سلسلے میں جہاں کوتائی ہوئی ہے تو ہمیں ہم نے وہاں پر چالان بھی پیکی ہیں ڈی سی ڈ آسسٹنگ کمیشنر نے جب ہالز وزیٹ کی تو اس میں ہم نے چالان بھی پیکی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہالز نے ایس اوپیس کو فالو نہیں کیا اور ایس اوپیس سب سے زیادہ فالو ہی شادی ہالز میں ہوئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پر تیار ہو کر آتے ہیں ایمین کہ جب ایک دعوت میں کوئی جاتا ہے تو وہ بالکل ریڈی ہو کے جاتا ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ بالکل اپنے ایک بری کنڈیشن میں آتا ہے اچھا فاس صاحب یہ بتائی گا کہ آپ نے بتایا کہ اس قبل ہم نے دیکھا کہ کئی بار ایس او پیس کی خلاف فرضی کی گئی اور آپ لوگوں کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا لیکن اس بار اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی تو کیا مکمل پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا میریج ہال کو دیکھیں شادی ہالز کی طرف سے تو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا ہے لازٹ ٹائم بھی یہ ہوتا تھا کہ مہمانوں نے اگر ماسٹ نہیں پہنا تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے اور ہمارے شادی ہالز پہ ہم بارہا اس کو مائک پہ بھی اعلان کرتے ہیں اور مہمانوں کو جا جا کے ان کو بتایا بھی جاتا ہے اس کے لئے ہم نے دو تین لوگ مختص کیے ہوئے ہوتے ہیں گیٹ پہ بھی اور انسائیڈ ہال بھی تو جو بینکٹ ہال ہونرز ہیں ان کی طرف سے کوئی کوتائی سامنے نظر نہیں آتی ہے بٹ مہمانوں کی طرف سے تھوڑا سا اگر ہوتا ہے تو وہ جیسے کھانے کے ٹائم پر بھی لوگوں نے اگر ماسٹ اتار دیا تو اس پہ بھی ہم نے چیلان کو فیس کیا ہے ٹھیک ہے فاہد نیمن صاحب یہ بتائے گا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ گیس تھوڑا سا آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو اور اگر دیکھا جائے تو گیسٹ کا کیسا رویہ ہوتا ہے وہ کتنا کوپریٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک جانب ان کو بھی تو مشکلات ہیں نا کہ ان کی گیدرنگز نہیں ہو پا رہی ہیں کرونا ایسو پیس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے میریج ہالز اگر بند ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ایٹی پرشنٹ تو گیسٹ کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ ساتھ دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے چند ایک عورتیوں ہوتی ہیں جو وہ تھوڑا سا کرتی ہیں کہ ہم نے اتنا میک اپ کیا ہوا ہے تو ہم ماسک کیسے لگائیں اچھا فہا صاحب اگر بات کی جائے ائر کنڈیشن بیریج ہالز کی تو ان کی چھت کو پھر کیا کسی کچھ حصے کو کھولا جائے گا جس طرح پہلے کھولا جا رہا تھا جی جی وینٹلیشن کا بالکل سسٹم کیا جائے گا اور اس کو اوپن ائر میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ جو گورنمنٹ ایسو پیز ہیں اس کو ہم کمپلیٹلی فالو کریں اور جو ایسا نہیں کریں گے وہاں پر تقریبات کی اجازت نہیں دی جائے گی جی بالکل ایسا ہی ہوگا اس پہ ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایفار محمد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ابھی صرف ڈیڑھ سو مہمانوں کے ساتھ تقریبات کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو اس سے بھی میریج ہالز کو نقصان ہو رہا ہے دیکھیں آبیسلی فرق تو پڑے گا ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ دینا ہے گورنمنٹ کے اگینس میں نہیں جانا اور ریاست کو اس وقت ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے ہم اینی ہاؤ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم جب 7 جون کو یہ ریویو کریں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پابندی لگی میریج ہالز پر دوبارہ تو اس وقت شرائع فیصد 3% تھی اور 3% سے بھی کم تھی تو یہ تو حکامے والا کو پتا چل چکا ہوگا کہ شادی ہالز کی وجہ سے کرونا نہیں پھیل رہا شادی ہالز بن کر کے بھی دیکھیں آج آپ آپ ہی بتا رہے کہ 8% اب ایٹ پرسنٹ ہے جی تو فعال صاحب یہ بھی بتائے گا جو ریسنٹ گیدرنگ ہوئی ہے انسی او سی کی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کھانا کھانے کی اجازت ہوگی ہال کے اندر یا پھر باکسز دیے جائیں گے نہیں اس طرح کا کوئی بھی ہمیں اس وقت تک کوئی پروائیڈ نہیں کیا گیا ہے اور یہ بہت زیادہ انیشیل ہے کیونکہ کل ان کا پریس لیلز آیا ہے تو آئی ٹھنک سو کہ فوڈ آلاو ہے لازٹ ٹائم بھی انہوں نے فوڈ آلاو کہہ دیا تھا لنج باکسز والا سسسنٹ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے انسی او سی کی جانب سے جو حالیا فیصلے کیے گئے ہیں شادی ہال مالکان جو ہیں ان کے لیے بھی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اب ڈیڑھ سو مہمانوں کے ساتھ والس کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے گیترنگ کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن ایسو پیس کو فالو کرنا ہوگا فاہد میمن صاحب آپ نے اپنا وقت دیا سٹوڈیوز میں آئے بہت شکریہ